اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر حادیث مبارکہ سے استدلال کرنے کی ایک جاہلانہ کوشش کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو آدھا آدھا پیش کرتے ہیں حالانکہ قرآن کی آیاء مبارکہ کا یہ ٹکڑا ہی کافی ہے اللہ کا ان سب سے وعدہ ہے جنت کا تو جب اللہ جنت کا وعدہ کر چکا ہے تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہے پہلے تو تم یہ بتاؤ تم اپنی تکلیف بتاؤ نہ اگر ہے تو اس تکلیف میں تم تڑپتے رہو ہمیں تمہاری تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کافی ہیں اور اسی طریقے کے لوگوں پر جو اسی طرح کی باتیں سنا سنا کے سمجھتے ہیں کہ اوہ بڑا کام کر رہے ہیں یہ رابضیت کی سوچ کے مارے ہوئے لوگ ہیں انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ مقام صحابہ کیا ہے اس لیے یہ اپنا سارا زور چند صحابہ پر لگاتے ہیں اس کی غلط تشریحات پیش کرتے ہیں ان میں سے صفحہ اول کا آج کل کا ایک فرعون ہی کہوں گا میں کیونکہ جو اس کا انداز بیان ہے اور بے باقی ہے صحابہ کے بارے میں ایسے ہاتھ چوڑے کر کے بات کرتا ہے انجینیر محمد علی مرزا تو یہ فرعونیت اور عنانیت پر اتر آیا ہے اب زد پر اتر آیا ہے اللہ اسے ہدایت دے کہ اللہ اسے توفیق عطا فرمائے کہ اس کے دماغ میں جو اب یہ ٹھن گئی ہے کہ اب میں نہ مانوں تو اس کے لئے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا یہ تماشا کافی ہے اگر پھر بھی عقل نہ آئے لوگوں کو تو اللہ ہدایت دے ویسے قرآن اور حدیث مبارکہ میں ہی بڑی تفصیلات موجود ہیں اور کتاب الروح جو بڑی مشہور کتاب ہے اسے تمام مقاتب فکر کے ہاں یہ پڑھی جاتی ہے چاہے آل حدیث ہوں چاہے دیوبند کے ہوں یا بریلوی کے ہوں یہ سب کے ہاں کتاب الروح جو ہے اس کا پڑا بھی جاتا ہے اس کے تراجم بھی موجود ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں جس سے بعد والے زمانے کی تمام باتیں کھل جائیں گی کتاب الروح کے پیچ سیونٹی پر یہ واقعہ آتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز خود اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے میں بھی آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو لایا گیا اور انہیں گھر میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا میں برابر دیکھتا رہا تھا پھر وہاں سے بہت جلدی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے رب کعبہ کی قسم میرے جھگڑے کا فیصلہ ہو گیا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے رب کعبہ کی قسم مجھے بخش دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد بھی ان کے پیٹھ میں مروڑ ہوتی ہے تو ہوتی رہے یہ تڑپتے ہیں تو تڑپتے نہیں یہ غصے میں آگ بگولہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہے اس سے بڑھ کر اور ہم کیا بولیں ان جاہلوں کو کہ قرآن پاک کا غلط تفسیر بیان کرتے ہیں بے شک تم پر تمہارے مکر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تدبیر سے ایسے کر دیا کہ تم بھگوڑوں کی طرح وہاں سے بھاگ نکلے اور اب بھی ہمت نہیں ہے کہ آ کے بیٹھ جاؤ تم بیٹھ ہی نہیں سکتے کیونکہ تم بقواس کے سوا کچھ نہیں کرتے تمہارے پاس سوائے فتنہ و فساد کے کچھ نہیں ہے اور تمہارے پاس صرف آگ لگانے کے کچھ نہیں ہے تمہارے پیچھے جو روافص کے اور قادیانیوں کے ہاتھ چل رہے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں سامنے تم ڈال بن کے پٹھو بن کے بیٹھے ہو وہ چابی دیتے ہیں تم پھدکتے رہتے ہو اور کیا ہو تم اوقات کیا ہے تمہاری ایک عبارت تو بغیر اعراب کے تم پڑھ نہیں سکتے قرآن کریم غلط تلاوت کرتے ہو اس کی تفاثیر غلط بیان کرتے ہو حدیث کی شروعات جو اعلیٰ درجہ کی شروعات حدیث ہیں وہ ہم نے تمہارے سامنے رکھیں کوئی سو کے قریب دروس تمہیں دیئے ایک ایک حدیث کو فتح الباری سے اسی طرح عمدت القاری سے اسی طرح اور دیگر کتب حدیث سے جو علماء ہیں جو چوٹی کے علماء ہیں بخاری کے مسلم شریف کے ان کی جو شروعات حدیث ہیں وہ تمہارے سامنے رکھیں لیکن افسوس تم وہی جہالت بھرے روافزی خیالات ناسبی خیالات اور پتہ نہیں کس گند بلا کہ تم شکار ہو جس کی کوئی حد نہیں یعنی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ خود تو ڈوبے ہو اوروں کو بھی ساتھ لے ڈوب رہے ہو ان سب کی تم ذمہ دار ہوگے تم نے قرآن کریم کی تراجم غلط کیے ہیں تم نے قرآن کریم اور اردو کی ٹرمنالوجیز کو مکس اپ کر دیا ہے تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے عربی زبان تو تمہیں چھوکے نہیں گزری خدا کے بندے کبھی المفردات ہی اٹھا کے دیکھ لیتے تم لیکن تم کیوں دیکھو گے تم نے تو حدیثوں کے تراجم بدل دیئے حدیثوں میں تراجم میں الفاظ تم نے مٹھا دیئے تمہیں حق سے کیا لے نہ دینا تم فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہو اللہ تمہیں ہدایت دے لٹرلی دل جو ہے نا ہمارا اس لیے تڑپتا ہے کہ تم کیوں گمراہی کے دہانے پر کھڑے ہو اور اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں کو گمراہی کے دھانے پر لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جب تک سانس میں سانس ہے ہم اس شخص اور اس جیسے دوسرے گمراہوں کے خلاف علم اور آواز بلند کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہماری مدد فرمائے کہ ان گستاخوں اور جاہلوں کو ہمیشہ جو ہے حق کی آواز دباتی رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to Sayyidsaad Qadri